نمسکار میں ہوں ایڈ بکٹ سوک چودری آج ہم بات کریں گے بھائی راجستانیوں کے لئے جیہاں ساتھیوں راجستانیوں کے بڑے میسیج آ رہے ہیں سر فلائٹ بتاؤ کیا بتائیں بھائی فلائٹ تو آپ گھلو جیہاں ہمارے راجستان کے وہ کریں گے جو کریں گے یہاں تو راجنیتی چل رہی ہے انڈیا میں تو ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر چلو ان کو تو چھوڑیے ہم بات کرتے ہیں فلائٹ سے ریلیٹیڈ دیکھو بھائی فلائٹ کی بات یہ ہے راجستان والوں کے لئے میں بتا دوں کہ راجستان میں چار پانچ جگہ فلائٹ لینڈ ہوگی جیپور ادھر پور جیسل میل جوتھپور اور وکہ نیر جیپور کے علاوہ چار جگہ ہو رہا ہے پانچ جگہ ائرپورٹ ہوای ایڈوں پہ آپ کو آپ کے سواگت کے لئے ہم تیار کھڑے ہیں انڈ راجستان میں ٹینسن نہ لیں بھائی 22 ماہ سے لے کے 14 ماہ تک بہت فلائٹ ہے سب آ جاؤ گے راجستانی والے ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں خرچہ آپ کا لگے گا وہ بھگتنا پڑے گا بھائی اب آگے بڑھنے سے پہلے جاؤں گا ساتھیو اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک لائک ضرور کر لیں بتائیں ساتھیو 22 ماہ یعنی کل کی ڈیٹ میں ایک فلائٹ آئی تھی لندن سے جی ہاں ساتھیو اس میں 150 کے قریب فلائٹ لینڈ ہوئی راجستانی پہنچے ہیں جو پہلے دلی لینڈ کری دلی سے بعد میں جیپور آوائیڈے پر لینڈ کیا گیا 22 ماہ کو لندن سے فلائٹ آئی تھی جس میں 150 راجستانی آئے ہیں جی ہاں ساتھیو اس کو شروعات آج کر دی گئی ہے کل سے 22 ماہ سے وہاں کے ادھکاریوں نے اس کا ٹرائل بھی کیا واقعہ ادھر ٹرائل ایک فلائٹ آگئی ٹرائل ہو گیا بڑیہ طریقے سے جیپور میں دس ہوتلوں کی بیستہ کری گئی ہے اور ہوتلوں کی بتا دوں گی بھائی تین طرح کے ہوتل ہیں فیسٹ کٹیگری، سیکنڈ کٹیگری، تھرڑ کٹیگری لندن سے آنے والے فیسٹ میں رہیں گے دوبائی گلپ شانے والے آپ اپنے حساب سے دیکھ لو جو جتنا پیسہ کماتا ہے اس حساب سے آپ رہ سکتے ہو تین کٹیگری ہے جس کی جیپ میں جتنا بٹوا بھاری ہوگا اس حساب سے آپ اپنے ہوتل چوز کر سکتے ہو چودہ دن کے آپ کو کورنٹائن کیا جائے گا یہ راستان گورنمنٹ کی بتا رہا ہوں چودہ دن کورنٹائن کیا جائے گا چودہ دن میں آپ کی ریپورٹ آگئی نگیٹیو تو آپ جاؤ گھر اگر آپ کی ریپورٹ بائی چانس پوزیٹیو آگئی تو آپ کو علاج کے لیے بھیج دیا جائے گا آگے پروسس میں اور پاسپورٹ آپ کو جب تک نہیں ملے گا جب تک آپ کی ریپورٹ نگیٹیو نہیں آ جاتی جب تک گورنمنٹ پاسپورٹ اپنے پاس رکھے گی آپ کو نہیں ملے گا جیسے ہی پاسپورٹ آپ اگر کسی ادھگاری کیوں دیتے ہو تو بھائی ریشیونگ ضرور لے لے کہ ہم نے آپ کو پاسپورٹ دیا ہے چودہ دن بعد آپ سے لینا ہے کل کو پتا لگے گی وہ بول دے اس کو دیا اس کو دیا تو گڑ بڑ ہو جائے گی بیزہ لگاوا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے پاسپورٹ اپنے چیز ہوتی ہے زیادہ تر بھائی دیکھو ایک اسٹوڈینٹ اور ویہاپاری کا پروسسس میں دیا گیا ہے زیادہ تر وہ لوگ ابھی تک جو گوشنا نکل کے آ رہی ہے زیادہ تر اسٹوڈینٹ ہیں راجستان کے اور ویہاپاری ہیں آگے میں بتا دوں کی بتا دوں بائیس مئی کو ایک بس کر چالیس منٹ پر فلائٹ آئے گی جی آن ساتھیوں لندن سے جو آ چکی ہے آپ کو پتا ہے اب آپ یہ بولو گے ہماری گلپ کی فلائٹ نہیں ہے تو بھائی آپ کیا بتائیں اس میں شیڈول میں دکھت آ رہی ہے آپ لوگ ماؤش ہو جاؤ گے لیکن ڈرنا نہیں ہے چودہ مئی تک بہت فلائٹیں ہیں آپ کا نمبر آ جائے گا آگے بات کریں ساتھیوں پچیس مئی کو کجاکستان سے ایک فلائٹ آئے گی چوئیس مئی کو ٹورنٹو کجاکستان جارجیا سے فلائٹ آئے گی اٹھائیس مئی کو کجاکستان تکاچستان یوکرین سے فلائٹ آئے گی انتیس مئی کو الیمیٹی سے فلائٹ آئے گی تیس مئی کو کجاکستان موسکو مانیلا سے یعنی فلیفین سے فلائٹ آئے گی اکتیس مئی کو الیمیٹی سے اور ایک جون کو بسکیک سے فلائٹ آئے گی یہ رازدانی ہے دیش کا نام نہیں ہے اس وجہ سے میں کنفیوز ہو رہی ہے باقی بھائی ویروپی کنٹری سے ریلیٹیڈ ہے یہ غلپ کا ابھی تک اس میں ہے نہیں بھائی پروٹل ویروپی کنٹری کی فلائٹ ہے تو جیسے یہ آگے کوئی راستان سے ریلیٹیڈ اور اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو سے ریلیٹیڈ سے انفرمیشن ملتی رہے جہند وندے ماتر